دھیا آپ نے وہ پالتا ہے پرورش کرتا ہے تو اس کا جو پرافٹ اور نفع ہے خواہ دودھ کی صورت میں خواہ آگے جانور کی تولید کی صورت میں ہے وہ اگر آپ آپس میں تیہ کر لیتے ہیں تو یہ بالکل شرن جائز اور درست ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ پرافٹ ہوتا ہے تو تیہ کر لیتے ہیں نقصان اگر اللہ نہ کرے ہو جائے تو جس کا پیسہ لگا ہوتا ہے اس کا پیسہ جاتا ہے اور دوسرے بندے کی وہ جو پالنے پوسنے کی محنت ہوتی ہے اور اس کی وہ محنت رائے گا اور بیکار چلی جاتی ہے آج کشمیر سے بھی مجھے کچھ بھائیوں نے میسج کیا تھا دعا کے لیے اور اس لیے عمداللہ کنوت میں ہم نے ان کا بھی تذکرہ کیا ہے کشمیر سے بہت سارے لوگ ہمارے صدق خاص طور پر سری نگر اور اس کے آس پاس علاقوں سے رابطے میں ہوتے ہیں خطبہ بھی سنتے ہیں مسائل پوچھنے بھی ساتھ ہوتے ہیں لیکن ان بچاروں کے لیے مشکلات ہیں بہت زیادہ ہندووں کا تسلط فوج کا تسلط اور آسانی کے ساتھ وہ ہمارے پاس آ نہیں سکتے کچھ طالب علم الحمداللہ ہر سال آتے بھی ہیں ویزا لے کر آتے ہیں قانونی طور پر پاکستانی گورنمنٹ ان کو ویزا دے دیتی ہے خاص طور پر کشمیریوں کو جلدی مل جاتا ہر سال ہمارے پاس لوگ کشمیر سے پڑھنے کے لیے آتے رہتے ہیں پچھلے دو سالوں سے اس سے پہلے بھی ایک بھائی ہمارے پاس آئے پھر ہم نے اپڑے اس وقت یہ مدرسہ یہاں نہیں تھا تو ہم نے ایک دوسرے مدرسے میں ان کو داخل کروائے رکھا پوری قانونی طور پر ہم بھی ان کو کہتا ہے آپ آئیں جو گورنمنٹ کے قوائد اور زوابط ہیں وہ تقاضے پورے کر کے آئیں تاکہ آپ کو یہاں قانونی طور پر نہ آپ کو کوئی مشکل پیش ہے نہ ہم نے آئے تو آج کے اس پروگرام کی نسبت سے بھی میں ان بھائیوں سے کہتا ہوں اگر جنہوں نے پڑھنے کے لیے بھی مجھے کہا آنا چاہیں آپ اپنے قانون کے مطابق ویزہ لیں ویزہ لے کر قانونی طور پر آپ آئیں تو انشاءاللہ ہم ضرور آپ کو رکھ کر پڑھائیں گے اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کا اضحالہ کرے اور کفر کے تسلس سے اللہ ان کو محفوظ رکھیں ایک بندہ اپنے بیوی کو طلاق لکھ کر بھی دیتا ہے وہ وصول نہیں کرتی کیا طلاق ہو جاتی ہے طلاق دینا مرد کا اختیار ہے مرد جب طلاق دے دیتا ہے خواہ زبانی خواہ لکھ کر تو اس کے طلاق دینے سے طلاق واقع ہوتی ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے سی بخاری کتاب الطلاق میں ایک حدیث یہ بیان کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے میری امت کے سینوں میں پیدا ہونے والے وسوسے موکن